نماز قائم کرنا نالے ہاں نماز قائم کر دے ماشاءاللہ کیڑی قائم کر دے ہاں اپنے مرشدی مرشدی سجدہ سیوی ریز کرنے ہیں مرشدی ذات پاک کے اے میرے مرشد اشکیچ میں اپنے دے پائی نماز وہ قدی پڑی نہیں کہ صحابہ کے اوپر جب کوئی مشکل آتی کوئی پریشانی آتی تو وہ اس کا حل قرآن سے نکالتے وہ نبی پاک کی تعلیم سے نکالتے آج اس طرح کسی پہ کوئی مشکل آ جائے ہمارے لوگوں کو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب کوئی کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ کوئی دم درود اور تعویزات کے چکر میں پڑھ کے ایسے لوگوں کے پاس تعلیم جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں جو شریعت سے بھی دور ہیں دریکت کا نام بھی نہیں جانتے ہیں ایسے جاہلوں کے پاس جا کر اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں پوچھیں کیوں آئے ہو حالات بڑے خراب ہیں مشکل میں پھنستا ہوں کوئی دم ہو جائے کوئی تعویز مل جائے بابا کوئی ایسا آج آج ہے جو ہمارے مشکلات کا حل کر دے ادرانت ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے صالحین کی صحبت اپنانا کوئی اور شہ ہے اور ان جاہلوں کے پاس جنہوں نے شریعت و تریکت کے نام پر دکانیں کھول رکھی ہیں ان کے پاس جا کر بابوں کے پاس جا کر اپنا وقت ہی نہیں ضائع کر رہے اپنا پیسہ ہی نہیں پرباد کر رہے بلکہ ایمان سے بھی حاد دو رہے ہیں یہ بات بھی ذہنشین کر لیں اگر مشکل آئے تو کسی غیر شریعت اور کسی ایسے شخص کے پاس جسے قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں اپنے مفاد کے لئے اس نے دکان کھولی ہے ایسے شخص کے پاس جان کے اناج نہیں ہے بوک تو ایسی شئے ہیں کہ امام راضی نے لکھا کہ مکہ سے لے کر طائف کے درمیان میں ستر نبیوں کی ایسی قبریں ہیں جو بوک کی وجہ سے دنیا میں دنیا سے چلے گئے یعنی بوک کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ بوک ہو پیانس ہو مشکل ہو کوئی بھی مسئیبت آئے تو اس پہ سبر کیا جاتا ہے اور اس کا علاج قرآن و سنت سے دلاش کیا جاتا ہے ایک تو ہماری حالت پہلے سے بہت خراب ہے اور اوپر سے ہم جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کا سہارہ لیتے ہیں جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور میں جو کہ خود صوفیاء کاملین کا ماننے والا ہوں طریقت کے معاملات کو تھوڑا بہت سمیتا جانتا ہوں میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا میں صوفیاء کی بات کر رہا ہوں اہلاللہ کی صحبت میں آنے والوں کی بات کر رہا ہوں ان کی صحبت میں تو ایک لمحہ بیٹھنا اور ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے اور وہ تو اپنے رب کے ساتھ ملانے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کا ہم نے انتخاب کیا ہاں وہ ہمارے ووٹ کی پرجی سے پارلیمنٹ میں جائیں ان کا انتخاب بھی ہم غلط کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی مشکلات کے حل کے لیے ایسے بابوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے پریشانی آئے مسیبت آئے کوئی ایسی مشکل آئے کہ ہمارا گر نہیں ٹھیک ہو رہا اور کوئی ایسی مسیبت آئے کہ ہمارا ملک نہیں ٹھیک ہو رہا تو اس کا حل قرآن مجید کے اندر ہے نہ کہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس قرآن سنت کی نتعلیم ہے نہ ہی وہ قرآن سنت کو جانتے ہیں اور تعویزات کی جہاں تک بات ہے چونکہ میں نے اپنے موضوع میں اس بات کو چلایا کہ بعض لوگ بعضوں کے پاس جا کر اپنی مشکل کے حل کے لیے دم کرواتے ہیں تعویز مانتے ہیں دعا کرواتے ہیں یہ بالکل جائز ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن کس کے پاس جو قرآن کو جانتا ہو جو شریعت کو جانتا ہو جو صاحب شرع ہو جو عالم ہو جس کے پاس کم از کم دین کے شریعت کے علم کی سنب ہو جب اس کے پاس جائیں تو بات تعویز کی نہیں ہے یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تعویز مثل دعا ہے تعویز مثل دعا ہے کہ تعویز ایک دعا کے طور پر آپ کو ملے گا اس میں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے لیکن تبکل تعویز پر نہیں تبکل اللہ پر کیا جاتا ہے کس پر کیا جاتا ہے چونکہ تعویز تعویز تو ایک دعا ہے اور دوائی استعمال کر کے تبکل اللہ پر کیا جاتا ہے روم کے بادشاہ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا روم کے بادشاہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ ہر وقت میرے سر میں درد رہتا ہے اور آپ اس کا کوئی علاج بتائیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ٹوپی روم کے بادشاہ کو بیجی وہ جب پہنتا تو ٹھیک ہو جاتا جب اسے اتار کے رکھتا تو پھر درد ہوتا تکلیف ہوتی اور آخر اس نے اس ٹوپی کو کھولا اور دیکھا کہ اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صحابہ اکرام نے بھی قرآن مجید کی آیات کو لکھ کر برکت کے لیے دیا بھی ہے اور استعمال بھی کیا ہے مگر تعویز مثل دوا ہے تعویز لکھنے والا دے اور اس کو استعمال کرنے والا اللہ کی ذات پہ توقع رکھے اس لیے کہ قرآن مجید